بھارت کی وائیو سینہ میں کیا شامل ہونے والا ہے اپگریڈڈ ایف تھرٹی فائیو لڑا کا پی ایم موڈی کے اچانک امریکی دورے پر ایف تھرٹی فائیو کے لیے دھماکے دار خبر چین کے علاج کے لیے وائیو سینہ ادھکاریوں کی پہلی پسند بنا ایف تھرٹی فائیو کم سے کم پچاس ایف تھرٹی فائیو ہوایی یودھاؤں کی ڈیل پر ہو سکتی ہے باتچیت بھارت کو ہوای چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے اس وقت پانچوی پیڑھی کے ویمانوں کی سخت ضرورت ہے کیونکہ بھارت کے دشمن چین نے بھارت کے خلاف اپنے پانچوی پیڑھی کے ویمانوں کو تہنات کر رکھا ہے اور بھارت کو اپنے سودیشی ایمکا کو بنانے میں پورے ایک دشک کا وقت لگ سکتا ہے بھارتیے وائیو سینہ کئی بار اس کے لیے اپنی منشا جتا چکی ہے جبکہ انون فشیلی کئی بار وائیو سینہ کے ادھکاریوں نے بھارت سرکار کو اس بات کی صلاح دی ہے کہ چنوٹی کے استھائی سولیوشن کے لیے کچھ پانچوی پیڑھی کے ویمانوں کے لیے کسی دیش سے ڈیل کرنی چاہیے بھارتیے وائیو سینہ کی اس مانگ کی گہما گہمی کے ترنت بعد اچانک پی ایم موڈی امریکہ کے دورے پر جانے والے ہیں جبکہ بھارتیے وائیو سینہ امریکہ کے ایف 35 ویمانوں کے لیے کئی بار اپنی اچھا ظاہر کر چکی ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ تمام جنگی ابھیاسوں کے علاوہ بھی وائیو سینہ سپیشلی اس ویمان کی ہر طاقت کو جانچ پرک چکی ہے ایسے میں بھارت امریکہ کے بیچ دنیا کے ان سب سے ڈھانسو پانچوی پیڑھی کے ویمانوں کے لیے دھماکے دار ڈیل ہو سکتی ہے جس سے چین کا حلق تو کیا کلیجہ بھی سوک جائے گا ان ویمانوں کے بھارتیے وائیو سینہ میں شامل ہونے سے بھارت کی طاقت میں کتنا تابڑ توڑ اضافہ ہوگا اسے لے کر ہوا میں بھارت کی جنگی رننیتیوں میں کتنا دمدار بدلاوائے گا دشمن چین کو کیسے تباہ کریں گے یہ امریکہ سپریودھا اس کی پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی تو آخری تک بنے رہیے ہمارے ساتھ اور آگے بڑھنے سے پہلے وائیو سینہ کے سمرتھن میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اسی مہینے امریکہ کی بے حد خاص یاترہ پر جا رہے ہیں پردھان منتری موڈی اس دورے میں امریکہ کرے گا چین کے تابود کی آخری کیل کا انتظام ایف تھرٹی فائیو ویمانوں کے دمدار بیڑے سے لیس ہو سکتی ہے بھارت کی وائیو سینہ پردھان منتری نریندر موڈی تیسری بار بھارت کے پردھان منتری بننے کے بعد روس یوکرین کی یاترہ پہلے ہی کر چکے ہیں لیکن اب وہ اچانک دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کی یاترہ پر جا رہے ہیں لیکن اس بار امریکہ کے ان کے دورے پر امریکہ بھارت کے ساتھ اپنی نزدیکی کو دکھانے کے لیے کچھ ایسا کر سکتا ہے جس کی پوری دنیا میں کسی کو امید بھی نہیں ہوگی امریکہ بھارت کو چین کے خلاف مضبوط بنانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن جب امریکی کمپنی نے بھارت کے ویمانوں کے پروجیکٹ کے لیے انجن سپلائی میں دیری کی تو اس سے امریکہ پر سوال کھڑے ہونے لگے اور بھارت یہاں تک کی امریکہ سے امید چھوڑ کر روس کی طرف جانے لگا جس کے بعد ایک طرف تو امریکہ بھارت کو اسی مہینے سے انجن سپلائی کرنے والا ہے جبکہ اب پی ایم موڈی کی امریکہ یاترہ پر اپنا سب سے دمدار لڑا کا ایف تھرٹی فائیو بھارتی وائیو سینہ کو سوگات کے طور پر دے سکتا ہے جس سے دونوں دیشوں کے بیچ پیدا ہو رہے کنفیوجن کو دور کیا جا سکے بھارتی وائیو سینہ میں اس ویمان کے شامل ہونے کے بعد بھارت کی ہوائی طاقت میں بے تہاشا اضافہ ہو جائے گا جو پہلے ہی دنیا کی سب سے طاقتور وائیو سینہوں میں سے ایک مانی جاتی ہے اس ویمان کی بے حد بھینکر طاقت اور کشمتاؤں کو بتانے سے پہلے ان ویمانوں کے آنے کے بعد بھارت کی جنگی رننیتیوں میں ہونے والے تابرطور بدلاو اور بڑھت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ دنیا کے سب سے طاقتور ویمان مانے جاتے ہیں امریکہ کیول ان دیشوں کو ان ویمانوں کی سپلائی کرتا ہے جو اس کے لیے سب سے خاص ہیں آج امریکہ کے ساتھ بھارت کے رشتے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ بھارت کو اپنے ان ویمانوں کو بھی دے سکتا ہے جبکہ کبھی وہ بھارت کے خلاف پاکستان کو اپنے ہتھیاروں سے لیس کرتا تھا اس میں امریکہ کی اپنی مجبوری بھی ہے کیونکہ چین امریکہ کی جڑ کاٹنے میں لگا ہے اگر وہ چین پر نظر نہیں رکھے گا تو چین اسے تباہ کرنے میں وقت نہیں لگائے گا اسی وجہ سے اس سے پہلے کی چین اس پر حاوی ہو امریکہ اس کی تباہی کی انتظام بھارت کے ذریعے کر رہا ہے جس سے چین اپنے پڑوس میں ہی الجھا رہے اور سوپر پاور کی امریکہ کی گدی پر کوئی آنچ نہ آئے پی اے موڈی امریکہ کی اس کمزور نس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اسی وجہ سے وہ اس کا پورا استعمال کر رہے ہیں اب وہ اس کے ساتھ اس لڑاکے کی ڈیل کر سکتے ہیں بھارت پچاس کی تعداد میں ایف تھرٹی فائیو ویمانوں کے لیے امریکہ سے ڈیل کر سکتا ہے جو چین کا فن کچلنے کا کام کریں گے بھارت ان ویمانوں کی تیناتی چینی سیما پر ہی کرے گا اس سے چین بھارت کو اپنے جے ٹوینٹی ویمانوں کی دھمک نہیں دکھا پائے گا اور اگر اس نے ایسی ہماکت دکھانے کی کوشش کی تو بھارت بنا دیری کیے اس کا تگڑا انتظام کر دے گا کیونکہ امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو کے مقابلے چین کا جے ٹوینٹی کہیں نہیں ٹکتا ہے دنیا کی کئی جنگوں میں ایف تھرٹی فائیو نے اپنی طاقت دکھائی ہے لیکن جے ٹوینٹی نے ابھی تک کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا ہے بھارت کے لیے یہ ویمان اس وجہ سے خاص ہیں کیونکہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ اپنے تمام جنگی ابھیاسوں میں ان این این ویمانوں کو آزمایا ہے اسی وجہ سے یہ بھارتیے ویو سینہ کی پہلی پسند بن گئے ہیں امریکہ نے ان ویمانوں کے کئی دیشوں کے ساتھ مل کر بنایا تھا حالکہ اس پروجیکٹ میں سب سے زیادہ پیسہ امریکہ نے لگایا تھا اسی وجہ سے یہ ویمان امریکہ کا ویمان بن گیا کئی دیشوں کی تقنیکیوں کے استعمال سے یہ ویمان بے حد بھائنکر بن گیا ہے اور اس کی دنیا بھر میں بھائنکر ڈیمانڈ ہے جبکہ امریکہ اپنے اس ویمان کو لے کر سیدھے موں کسی سے بات نہیں کرتا ہے جبکہ وہ بھارت کے لیے خود ہی اس کے دروازے کھول سکتا ہے یہ قدم اس کے لیے اس وجہ سے بھی خاص ہو جائے گا کیونکہ اس کے ذریعے وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر بھارت چاہے تو وہ اس کے لیے روس کا وکلپ بن سکتا ہے وہیں امریکہ اور فرانس اپنے ویمانوں کو بیچنے کو لے کر کڑی پرتیس پردھا کر رہے ہیں فرانس پہلے ہی بھارت کو اپنے رافیل ویمان بیچ چکا ہے اگر ایسے میں بھارت امریکہ سے پچاس F-35 کی ڈیل کر لیتا ہے تو اس سے امریکی کمپنی دسالٹ ایویشن سے بے حد آگے نکل جائے گی وہیں چین اپنا جے ٹوینٹی لے کر بل میں دوبک جائے گا کیونکہ F-35 ایسی کشمتاؤں سے لیس ہے جن تک چین کو پہنچنے میں کئی دشک لگ جائیں گے سپیڈ ہو یا مارک کشمتہ سپر پاور کا F-35 لڑا کو ویمان ہے سب سے آگے اتیادھنک سٹیلتھ تقنیق سے لیس اس ویمان کو انٹرسپٹ کرنا ہے ناممکن دنیا کے کسی بھی ویمان کی سپیڈ کی بات کریں یا پھر اس کی رینج کی امریکہ کا F-35 ان میں سب سے آگے ہے یہ ویمان اتنی دمدار سٹیلتھ تقنیقیوں سے لیس ہیں کہ اسے انٹرسپٹ کرنا ناممکن ہے مطلب یہ جب ایکشن میں آتا ہے تو دشمن کو تباہ کر کے ہی واپس آتا ہے امریکہ نے اس ویمان کو بنانے میں اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی اور اس ویمان میں تمام تقنیقیوں کو لیس کرنے کے لیے اس نے بے تہاشا پیسہ خرچ کر کے تابڑ توڑ ریسرچ کروایا تھا جس کی بدولت آج یہ دنیا کا سب سے سپر لڑاکہ بن گیا ہے اس کی تمام کشمتاؤں کو ہم گرافکس کے ذریعے سمجھتے ہیں سوپر پاور کا سپر لڑاکہ ہے F-35 F-35 اتیادھنک سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے جس کی وجہ سے یہ ویمان ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ غائب ہو جاتا ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا کیونکہ ریڈار اس لڑاکو ویمان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا ہے ایسے میں ویمان اتیادھک سرکشت ہوای کشیتر میں گھس کر لکش کو برباد میں کارگر ہے یہ ویمان تین پرکار کے ہیں پہلا F-35 اے جو عام ویمانوں کی طرح ٹیکنالوجی اور لینڈنگ کرتا ہے دوسرا F-35 بھی جس میں شورٹ ٹیکنالوجی اور ورٹیکل لینڈنگ کی کشمتہ ہے جو اسے بے حد خاص بناتی ہے اور تیسرا F-35 اے سی ہے جو ائرکرافٹ کیریئر سے اڑان بھرتا ہے مطلب نائیوی کو مضبوطی دیتا ہے ملٹی فیکشنل اور ملٹی پرپز یہ لڑاکو ویمان یدھ کے وقت دشمنوں کو راکھ کرنے میں دیر نہیں لگاتا ہے یہ ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین پر حملہ کرنے میں سکشم ہے وہیں اس کا استعمال خوفیہ مشن اور الیکٹرونک وار کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے مطلب الیکٹرو میکنٹ سپیکٹرم والے ہتھیار اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جبکہ یہ الیکٹرو میکنٹ حملہ بھی کر سکتا ہے F-35 لڑاکو ویمان میں اتیادھنک سنسر لگے ہوئے ہیں جس کی مدد سے ڈیٹا کو پائلٹ کے ساتھ شیئر کرنے میں بہت آسان ہی ہوتی ہے آسان بھاشا میں کہیں تو ویمان میں لگے ہوئے سنسر فیوزن رڈار الیکٹرو آپٹیکل سنسر اور انفراریڈ سنسر سہت الگ الگ سنسر کا ڈیٹا جلد سے جلد کلیکٹ کر کے پائلٹ تک پہنچاتے ہیں جس سے سٹیک لکشے کی پہچان کرنے میں مدد مل سکیں اگر اس کی سپیڈ کی بات کریں تو یہ سپر سونک سپیڈ سے چلتا ہے اس ویمان کی میک 1.6 ہے اسے بنانے میں یو ای بریٹین اٹلی سہت دوسرے دیشوں نے مل کر کام کیا تھا اتیادھنک فیسلیٹی سے لیس یہ ویمان آدھنک یدھ میں الیکٹرونک یدھ خفیہ نگرانی اور ٹوہی کشمتائیں کے معاملے میں زبردست طاقت رکھتا ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے جنگ میں شامل ہوتے ہی دشمنوں پر منوویگیانک دباؤ پیدا ہو جاتا ہے اس ویمان کو امریکی کمپنی لوک ہیٹ مارٹن نے تیار کیا ہے جو ایڈوانس ایویونکس سے بھی لیس ہے اور مطر دیشوں کی سیناؤں کے ساتھ ریال ٹائم ڈیٹا شیئر کرنے میں کارگر ہے حالانکہ ایف تھرٹی فائیو سب سے مہنگے لڑاکو ویمانوں میں سے ایک ہے امریکہ کے سب سے مہنگے پروجیکٹس میں شامل ایف تھرٹی فائیو پروجیکٹ کی لاغت ایک ارب پچاس کروڑ ڈالر سے زیادہ تھی امریکہ کے ساتھ ان ویمانوں کے لیے ڈیل میں وہ اس کی تقنیق شیئر کرنے پر راضی نہیں ہوگا جبکہ میک انڈیا پر بھی وہ فرانس کی طرح راضی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی بھارت کی تازہ ضرورتوں کے حساب سے یہ بہت بڑی طاقت ثابت ہوگا کیونکہ ہم اسے ستھائی سولیوشن کے طور پر نہیں خریدیں گے چین جیسے دشمن سے ہتھیار ویدیشوں سے خرید کر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا علاج کیول سیلف ڈیپینڈنسی ہے اور اسی وجہ سے ایمکا پروجیکٹ ہمارے لیے سب سے خاص ہے لیکن جب تک ایمکا تیار ہو تب تک کے لیے پانچویں پیڑھی کا دمدار بیڑا بھارتیہ وائیو سینہ میں ہونا بہت ضروری ہے تو دوستو اس پر آپ کا کیا سجھاب ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں